موسیقی یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں یعنی احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو یہ صورت النور کی سب سے پہلی آیت ہے صورت النور کو صورت النور کس لیے کہا جاتا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اس صورت کا نام صورت النور اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں ایک آیت ہے جس میں ہے اللہ نور السماوات والارض کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان کا نور ہے اسی لیے اس صورت کو صورت النور کہا جاتا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی صورت اندلناہ یہ صورت اصل میں نکیرہ ہے عربی میں معرفہ ہوتا ہے اور نکیرہ ہوتا ہے لہذا یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس صورت کو معرفہ نہ استعمال کرتے ہوئے نکیرہ استعمال کیا مفسرین کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے بیان کیے ہوئے احکامات ہیں اس کے اندر وہ احکامات ہیں جو اللہ رب العالمین کی جانب سے بیان کیے گئے ہیں اور ان پر عمل کرنا فرض ہے نیز وہ احکام بہت ہی واضح ہے اور اس میں اللہ نے آیات بینات اس میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ واضح احکامات ہیں یہ سورت النور میں بہت سارے اللہ رب العالمین نے احکامات قوانین وغیرہ بیان کی ہے انشاءاللہ وہ ہم لوگ دیکھیں گے آگے تفصیل میں لیکن اللہ رب العالمین ابتدا ہی میں یہ بتا دے رہا ہے کہ اس سورت میں جتنی بھی احکامات اللہ رب العالمین نے نازل کیے ہیں وہ بالکل واضح ہیں اس میں کسی قسم کا التباس کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ واضح آیات ہے اور اس پر امت مسلمہ کا عمل کرنا بہت آسان ہے اور اس پر عمل کرنا ان کے لئے فرض ہے انشاءاللہ آگے ہم لوگ اس سورت کی تفصیل اور اس سورت میں جو احکامات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں وہ دیکھیں گے آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ناظرین آج میں ایک حدیث آپ کے سامنے لائے ہوں کہ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مجلس ہوتی اور آپ مجلس کا اختتام فرمانے سے پہلے آپ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کرتے تھے مجبعہ اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دس باتیں منقول ہیں کہ دس چیزوں کی اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا میں آپ کو بتاؤں گا آپ تھوڑی تھوڑی دعا جو ہے اس کو یاد کریں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا اللہ کے نبی نے سکھا ہے سنن ترمیدی کی نوایت ہے کہتے ہیں صحابی رسول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی مجلس ہو اس دعا کو مانگے بغیر ختم نہیں ہوتی تھی اس دعا کو مانگے بغیر اللہ کے نبی کی کوئی بھی مجلس ختم نہیں ہوتی تھی وہ دعا کیا ہے اللہ کے نبی شروع اس دعا سے کرتے تھے اللہم مقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک یہ دعا کا ایک سنٹنس ہے ایک حصہ ہے جس میں دین باتیں دعا کی بیان کی گئی ہے تین چیزیں اللہ رب العالمین سے مانگی گئی ہے اس کے بعد تفصیل انشاءاللہ ہر درس میں میں تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی دعا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اے اللہ ہمارے درمیان تو اپنا اتنا خوف بانٹ دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان میں حائل ہو جائے کتنی پیاری دعا ہے خوف میرے اندر ڈال دے کہ میرے اور گناہ کے درمیان میں وہ خوف آڑا بن جائے جب میں کبھی گناہ کی طرف جانا چاہو تو وہ تیرا خوف میرے دل میں رہے اور مجھے بتائے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے مت جاؤ اس طرف وہ کام مت کرو تو بہت بہترین دعا ہے اللہم مقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیتک اور دوسری دعا کرتے ومن طاعتک ما تبلغنا بہی جنتک اور ہمارے درمیان میں اپنی اطاعت و فرمابرداری کا اتنا جذبہ پیدا پھیلا دے جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے اور تیسری دعا کرتے ومن اليقین ما تحوینو بہی علینا مصیبات الدنیا اور ہمیں اتنا یقین دے دے جس کے سہارے دنیا کی مصیبتیں ہیچ اور آسان ہو جائے دنیا کی مصیبتیں کوئی نہ رہے یہ کتنی پیاری دعا ہے کتنی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں میں اسی لئے تھوڑی تھوڑی آپ کو دعا یاد کروا رہا ہوں آپ اس دعا کو یاد کیجئے تاکہ یہ دعا میرے اور آپ کے لئے کارمد ہو ناظرین ہمارا آج کا آخری موضوع ہے وضیفہ وضیفہ میں ایک استغفار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عام طور سے ہوتا ہے نا لوگ پوچھتے بھئی کونسا استغفار پڑھنا چاہیے کونسا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے تو ہمیں کونسا استغفار کرنا چاہیے تو دیکھئے میں ایک استغفار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ ضرور اس کو یاد کریں استغفار کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ استغفار کیا کرتے تھے اس کی فضیلت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا کیوں نہ ہو میدان جنگ سے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ استغفار کو پڑھتا ہے اس استغفار کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے میدان جنگ سے بھاگنے کو یعنی کبیرہ گناہ کو بھی معاف کر دے گا تو چھوٹے مٹے گناہ تو بدرجہ علم معاف کر دیے جائیں گے تو یہ چھوٹا سا اور بہترین استغفار ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یاد کریں کیا استغفار ہے یاک کیجئے پڑھیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوب الی یہ تغفار ہے بہت پیارا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یاد کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استغفار دن بھر میں پڑھتے رہنے کی توفیق ادا فرما ہے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں